جی سکس نیوز میں سبی درشکوں کا فیر سے ایک بار سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ادنان راج تو آئیے درشکوں آگے بڑھتے ہیں اور ایک نظر کرتے ہیں آج کی نئی خبروں کی اور ٹونگا میں سمدرے کے بیتر جوالہ مکہ ویسپورٹ کے بعد سنامی راکھ اور پتھر بڑھ سے نیوزیلینڈ فیزی میں ایلرٹ پولینیشین ٹیش ٹونگا آئی لینڈ پر شنیچر کو سمدرے کے بیتر جوالہ مکہ ویسپورٹ ہو گیا ویسپورٹ اتنا شکتی شالی تھا کہ اس کی راکھ کا گوبار بیس کلومیٹر دور سے بھی نظر آیا ٹونگا میں راکھ اور پتھروں کے چھوٹے ٹکڑوں کی بارش ہوئی جوالہ مکہ ویسپورٹ کے بعد فیزی اور نیوزیلینڈ میں بھی سنامی کا ایلرٹ جاری کیا گیا ہے کینڈرے سرکار کا بڑا فیصلہ گھڑتنطر دیویس سمارو 24 جنوری کی جگہ نیتا جی کے جنمہ دیویس 23 جنوری سے شروع ہوگا کینڈرے سرکار نے شنیچر کو ایک بڑا فیصلہ کیا تیہ کیا گیا کہ گھڑتنطر دیویس سمارو اب 24 جنوری کی جگہ 23 جنوری سے شروع کیا جائے گا یہ فیصلہ نیتا جی شباس چندر بوز کے جنمہ دیویس کو گھڑتنطر دیویس سمارو کے اندر شامل کرنے کے ادیشیے سے کیا گیا ہے ان کا جنمہ 23 جنوری 1897 کو ہوا تھا ستروں کے مطابق موڈی سرکار دیش کے اتحاس اور سنسکرودی کو اہم پہلوں کو سمان دینے اور سیلیبریٹ کرنے پر زور دے رہی ہے یہ نیا فیصلہ اسی لائن پر لیا گیا ہے اس سے پہلے کینڈرے سرکار نے نیتا جی شباس چندر بوز کے جنمہ دن کو پراکرم دیویس کے روپ میں بھی منانا شروع کیا تھا چناوی ریلیوں اور روڈ شوپر بین 22 جنوری تک بڑا انڈور میٹنگ میں 300 لوگ ہی شامل ہو پائیں گے پانچ راجیوں کی ویدان سبھا چناو کے دوران ریلی اور سبھاؤں پر روک جاری رہے گی مہاماری کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے بین کو 22 جنوری تک بنائے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی پارٹیوں کی انڈور میٹنگ میں 300 لوگوں یا ہال کیک شامتہ کے 50 فیصد لوگوں کو شامل کیے جانے کی چھوٹ دی گئی ہے آئیوگ نے 8 جنوری کو چناو تاریخوں کا اعلان کرتے سمائے 15 جنوری تک ریلیوں پر روک لگائی تھی آج حالات کی سمکشہ کرنے کے بعد میں انہوں نے ریلیوں پر بین کو ایک ہفتہ آگے بڑھایا ہے چناو آئیوگ نے پارٹیوں کو آدیش دیا ہے کہ وہی کرونا گائیڈ لائنز کا پالن کرے آئیوگ نے راجی اور جیلا پرشاسن کو نردیش دیا ہے کہ وہی اس بات کا دھیان رکھے کہ سبھی نیام اور آدیشوں کا پالن ہو رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دیش میں دو لاکھ سرسٹھ ہزار نئے کیس تین سو اٹھانوے موت کیاندرے کی منظوری کے باوجود اوڑی سامے مولنو پیراویر کے استعمال پر روک لگائی گئی دیش میں شکروار کو دو لاکھ سرسٹھ ہزار تین سو اکتیس نئے کرونا سنکرمیت ملے ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو گیارہ لوگ ٹھیک ہوئے جبکہ تین سو اٹھانوے لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس طرح اکٹیو کیس یعنی علاج کرا رہے مریضوں کی سنکیہ میں ایک لاکھ چوالیس ہزار چھ سو باسٹھ کی بڑوتری درج کی گئی ہے فیلحال دیش میں چودہ لاکھ دس ہزار اکٹیو کیس ہیں تیسری لہر میں اکٹیو کیس پہلی بار چودہ لاکھ کے پار پہنچے ہیں وہی نئے سنکرمیتوں میں محض تین ہزار کی بڑوتری دیکھنے کو ملی ہے اس سے پہلے گروار کو دو لاکھ چو سٹھ ہزار لوگ سنکرمیت ملے تھے دیش میں اب تک کول تین کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ لوگ سنکرمیت کی چپیٹ میں آ چکے ہیں جن میں سے تین کروڑ انچاس لاکھ لوگ ریکور ہو چکے ہیں اب تک چار لاکھ پنچاسی ہزار سات سو اٹھالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہیں کولیکٹیو کیس میں اکٹیس دسمبر کو ایک لاکھ اور آٹھ جنوری کو پانچ لاکھ کا آگرہ چھوالا اس لیہاں سے کیون پندرہ دن میں کولیکٹیو کیس چودہ گنا ہو چکے ہیں آج چہترواں سینہ دیوس ہے اس اوسر پر دلی کے کری اپا پریڑ گراؤن میں پریڑ ہوئی سینہ پرموک جنرل منوز مکند نرونے نے اس کا نرکشن کیا وائو سینہ پرموک ایر چیف مارشل وی آر چودری اور نو سینہ پرموک ایڈمیرل آر ہری کمار نے نیشنل وار میموریل پر شہیدوں کو شردانجلی ارپیت کی اس خاص دن پر پی ایر چیف مارشل وی آر چودری اور نو سینہ پرموک ایڈمیرل آر ہری کمار نے نیشنل وار میموریل پر شہیدوں کو شردانجلی ارپیت کی پی ایم موڈی نے ٹویٹر پر چار فوٹو شیئر کرتے ہوئے بھارتی جوانوں کو بدائی دی آرمی ڈے کے موقع پر راجستان کے جیسل میر کے اندر لونگوال کے پاس میں بھارت پاکستان بورڈر پر دنیا کا سب سے لمبا تیرنگا پردرشت کیا گیا باشپا رام مندر کے نام پر پورے یوپی میں بنانا چاہتی تھی ماحول ہار کے ڈر سے یوگی گورکپور پر اڑے باشپا نے اپنی پہلی ہی سوچی کے ساتھ میں یہ گوشنا کر چونکا دیا ہے کہ سی ایم یوگی آدیتینات گورکپور شہر سے چناؤ لڑیں گے چونکنے کی وجہ یہ ہے کہ اب تک یہ لگ بگ تیہ مانا جا رہا ہے کہ وہ ایودیا سے چناؤی رن میں اتریں گے ستروں کی مانے تو پارٹی ہائی کمان کی بھی منشا یہی تھی یوگی جیسا کٹر ہندوتو کا چہرہ ایودیا سے اترتا تو پورے پردیش میں ووٹوں کے دروی کرن کی امید یادہ تھی مگر خود یوگی اپنے گڑ گورکپور سے اتر کر پہلے اپنی جیت سنشت کرنا چاہتے تھے دراصل ایودیا ایسی سیٹھیں جہاں پر 93.23 فیصد آبادی ہندو ہونے کے باوجود باشپا کی جیت تیہ نہیں ہو رہی ہے 2012 میں یہ سیٹھ سپا نے جیتی تھی 2017 میں موڈی یوگی لہر میں باشپا کے ہاتھ آئی اس بار سمی کرن کیا بنیں گے ابھی کچھ تیہ نہیں ہے سپا رالود گڑ بندن کی ساتھ نامو والی دوسری لسٹ جاری بیر پال سین دیواخر کو اگلاس سے ملا ٹکٹ سماجوادی پارٹی اور راشتے لوکدل گڑ بندن نے شنیچر کو دوسری سوچی جاری کی ہے اس میں ساتھ پرتیاشیوں کی گوشنا کی گئی ہے اشرف علی کو تھانہ بون سے راشپال بالیان کو بھٹانہ سے چندن چوہان کو میرہ پور سے سرندر کمار منی کو مرادنگر سے کرنپال سین کو شکارپور سے پرمود گوڑ کو برولی اور بھرپال سین دیواخر کو اگلاس سے ٹکٹ دیا گیا ہے ایک ہی میچ میں بھارت کے سبی بلے باج بیس بار کیچ آؤٹ ہو کر ہارے کیپ ٹاؤن میں بنا آکڑوں کا عجوبہ دکشین آفریقہ کرکٹ ٹیم نے بھارت کو تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں دو ایک سے ہرا دیا ہے یہ بھارت کے لیے ایک درباگ یہ پونہ ہار ہے کیونکہ انہوں نے شری لنکا کی شروعات میں ایک دعوے دار کے طور پر ایک سیریز میں قدم رکھا تھا اور سینچورین ٹیسٹ کو میچ جیت کر پہلی بار ادھر دنوشی راستر میں اتحاس رچنے کی امید بھی جگائی تھی ان سب کے بیچ میں ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بہت شاندار سماپن ہوا جہاں ایک یو آٹ ٹیم کا اوبار پورے وشوہ نے دیکھا اور ساتھی بیسٹ کرکٹ کے اتحاس میں ایک آکڑوں کا ایک عجوبہ بھی بن گیا ہے اس میچ میں بھارت نے اپنے بیس ویکٹ گوائے اور یہ سبھی کیچ آؤٹ ہوئے یا کرکٹ اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ جب کوئی ٹیم ٹوینٹی ویکٹ گوانے کے بعد میں کوئی ٹیسٹ میچ تب ہاری ہے جب وہ سبھی بلے باش کیچ آؤٹ ہوئے ٹیسٹ کرکٹ کا اتحاس سو سال سے بھی ادھک پرانا ہے اور اس کھیل کو دیکھنے والے یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کرکٹ میں آؤٹ ہونے کے کئی طریقے ہیں لیکن بھارتیا ٹیم یہاں پر کیول ایک ہی طریقے سے دونوں پاریوں میں سمٹ گئی اور وہ تھا کیچ آؤٹ ہونا ورودرا میں دو دن میں پانسو سے زیادہ پکشی ہوئے گائل پہلی بار ڈاکٹروں نے ایکس رے اور آکسیجن کی مدد سے سات پکشیوں کو بچایا رنگ بی رنگی پتنگوں اور نوکیلے تاروں سے انترک شیود دکھیلنے کے اتصاں میں آسمان میں اڑنے والے کئی پکشیوں کی جان سنکٹ میں ہے ورودرا میں پہلی بار ایک میڈیکل ٹیم نے ڈیجیٹل ایکس رے مشین اور آکسیجن کا اپیوک کر کے سات پکشیوں کی جان بچائی ہے ورودرا شہر جلے میں دو دنوں میں کبوتر چیل توتہ مور اور اُللو جیسے پانسو سے ادھک پکشی پتنگ کی دور سے گائل ہو چکے ہیں ورودرا کے چھانی علاقے میں ہرین گاندی نامک کے یوک نے اُللو کے پنگ سے رسی کھیچ کر اس کی جان بچائی ایک مہیلا نے بچائی چوبیس یاتریوں کی جان چلتی بس میں ڈرائیور کو اچانک مرگی آئی یاتری مہیلا نے سٹیڈنگ تھام کر کھائی میں گرنے سے بچائی دس کلومیٹر تک چلائی بس پونے میں ایک بہت حیران کرنے والی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے سڑک پر تیز رفتار سے دوڑ رہی سرکاری بس کے ڈرائیور کو اچانک مرگی کا دورہ پڑ گیا اور وہ ڈرائیور سیڈ سے گر پڑا بس اچانک انینتری دھو کر کھائی میں گرنے ہی والی تھی اس میں یاترہ کر رہی ایک مہیلا نے گجب کا ساز دکھا کر چوبیس یاتریوں کی جان بچائی ہے مہیلا نے فرطی دکھاتے ہوئے بس کی سٹیڈنگ سنبھالی اور اسے چلاتے ہوئے بڑی درگٹنا ہونے سے بچا لی مہیلا کی ساتھ سی کام کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں وہ بس چلاتی نظر آ رہی ہیں بہادوری کا یہ کارنامہ پونے کی رہنے والی یوگیتہ درمیندرس آتاؤ نے کیا ہے 42 سال کی یوگیتہ نے نہ صرف بس کو 10 کلومیٹر تک چلا کر اس میں سوار سبی آتریوں کو بھی شڑک سٹ کر کے ان کو ڈیسٹینیشن تک پہنچایا ہے بلکہ بس کے ڈرائیور کو علاج کے لیے ایک پرائیویٹ ہسپیٹل میں بھرتی کر آیا گیا ہے تو درشہ کو بہت جلد ملاقات ہوگی دوسری نئی خبروں کو لے کر تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جی سکس نیوز